الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام و علم نبی الاربی الامتی المکی المدنی بلکاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآفل انجیل سنا ہوا فی تورات تنصیفہ وآفز و بور تاریفوہو والمیراج سفرہو فکانکا باکہ حسین او ادنا مکامہو سارے ازراد سلوات پروال محمد دیدہ گزارش کرنا کہ میرا اپنا گھرے باننی دی حیثیت حاضری ہے قبلہ دا حکم ہوندہ ہے بھائی جاندہ وعدہ وفا ہو جاندہ ہے عظیم ازادارہ دی زیارت ہو جاندی تو میں آج دی مجلس اپنی مکمل کرنا چاندہ دو سترہ کا راکھو تو مسدس نہیں اپنا تھی ایدھے بات دھیر سارے قصیدے پڑھ ساں پرشان نہیں ہونا بھئی مسدس اچھ میں ٹائم اپنا اپنا دس بارہ پندرہ منٹ جن میں قبلہ تو ادھار لے لے ساں اے بھائی جاندہ ساں کونٹ نہ کر سو میرا اپنا دل بن گیا ہے کہ دو سترہ مسدس نہیں اپنا اکمل کے سلوات پڑھ دو ہے عالم محمد فرمان کیا آکھ ہے فرمان فرمان مصطفیٰ دائے جنت بھائی پرچھلے میں ایک آواز دے نہ تھو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائیہ جینب بہت شکریہ موسیقی موسیقی یہ جنات حسین دی جنات دا صرف ملہ محبت بسم اللہ جس غریب دا مصدس سردہ پہ ہے نا آج اس سے بھی بھیرا امیر دی شہادتیں جنہیں کیا حسین روان ہے یہ بیٹھیں اور جنگا دے دا اور یا چپ کر گیا غریب ہے کتنی پر سکون طبیعت بہر یہ دنیاں دے پر دیں بابا اچھا میں جملہ تبدیل کروں گا اور جنگا دے دا اور یا چپ کر گیا عباس ہے کتنی پر سکون طبیعت کہ اوہ در نہیں بہر لے کے ایک جملہ میں مولا دی شہادت دوسرا دس مہرم کربلا دا میدان زہراد پچھلے نے شمر نہ لے گل کی پیئے سیادہ دا ایک لہذا میں کھوں اوہ قتال نہ کرو میں کرنائیں استقبالیں میں ڈنانا آگئے میں ڈنانا آگئے کاربال ویچ گھن دھی زہرہ کھوں ایک لہذا میں کھوں کتال نہ کر میں کرنائیں استقبالیں میڈا نانا آگے کربال ویچ گھین دھی جار سیدہ دائے ہوندہ نازک رشتہ مانا دنیا تے قیم نسال اکھیں کیے میں کم آدے سامنے قتل نہ کرو میڈے چھوڑ دے سار واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی کریں جی کریں ہوں گا نازک رشتہ سیدہ دے ہوندہ نازک رشتہ محمدہ دنیا دے کے مثالے محمدہ دے سامنے گتال نہ کر رو مہدے چھوڑ دے سارے دیوار واہ بھائی بھائی یہ کرا زاکرین تو سن گئے ہو بھائی چاند قدمہ تے گھوڑا رکھتا ہے پتہ لگیس میری زین خالی پتہ پہلے لگیس میں میرا سوار لے گئے لیکن رفتار اتنی ہے چاند قدمہ تے رکھتا ہے گھوڑے علوے اتنا ہے وفاوے کے واپس آگیا دے مولا میری غلطی دلت آئیتا میں ماں فی مگدہ سیدہ دیوارا دیئے گھوڑا خیم والوان جب میں غریب مالک زندگی دراز فرماوے مالک شفاہ آتا فرماوے حاجی ناصر باسنو تکھل اوپڑ دےوں دن آدھے مولا ایک کہانی یاد آگئی سنا سیدی آواز پہ یادی سنا آدھے مدینہ محمد تیرا بھی بچپنا میرا بھی بچپنا تیرا بابا میری واغ ناپ کے تیرے ویڑے چھین آیا تین اچا کے میری زینط بہایا تیری ماں اندر لگی گئی آئی جھولی چھ جو چاہ کے لے آئی آئی میں کجھوں کھوا کیا گر جدوں کلہ رہ جاوے چھوڑے نہیں آدھے کجھے چھوڑا سامنے زینب ڈے دی پہی ہے واہ بھئی واہ مندل بدھا ہے نا بھئی آئے آئے گوڈی لائیس پاسا لائیس آدھے مولا کوشش کیا رہت میری زینط ہے آ امام فرمایا مرتجز میرے جوڑ تھوٹ گئے میں تیری زینط نہیں آسکتا آکھے یا سوکھے تیرے گالج بائی پہندان پچھلے قدمات ایک بار میں نے اکبر دی لاش لے جا میں اگسا اکبر موسم میں ڈی آئی ٹورٹ ہوں گیا ہے پاسا لائیس امام فرمایا ہے بھوڑا کیڑے پاسا لائی ویڈا ہے آدھے آزین پہ چھڑیا ہمیں گھنگے دا پہ کنان کے شہر وچالے ماندے آنکھ سا حسان آن دی کباروں دے اوہ اٹھیا بناوی گھرانے بھولوے سی سوئے میرا اکبر کو جدانے کسی پہے ڈالے 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 مالک عبادت قبول فرماوے جڑیاں اکھاں حسین دے غم مجوستیاں دنیا دے دکھاں مالک پناہ دیاں بڑا سونا تو مسائب سنیاں حق ادا کیتاں پاڑت میرے نبیدی حدیث ہے زین و مجالس کم بذکر علی ابن عبی طالب مولا فرمایا زیند دے اپنے جلاسہ کو میرے بھیرا علی دے ذکر دینا تو اکیسہ عبادت دا مکمل دوسرا مکمل کے نواستے اجازت ہوئے تک کو دو چار پنج کسیدیں سنا گی جناب نے تو پھر مسائب الارخت اپنے ذہن طلا کے اچھے آواز نل سلوات نا باب اینج نہیں جی میں گھرانہ لے کے سلوات دل ہے کہ حاجتہ درے جیڑی دعا حاجت موقع تے قبول نہ ہوئے امام حسین دے ذکر اچھ قبول ہو جائیں موضوع میرا بڑا مشکل ترین ہے لیکن الحمدللہ میرے سامنے مرکزی ازادار ہو مرکزی چہرے ہو میں باب الحوائی دی عظمت پڑھتا چھوٹے علی دی عظمت پڑھنا چاہتا شہدادہ علی اسغربادشاہ تو ایک ایک دعا ہر بندہ اپنے ذہن اجھ رکھ دے اگر پردہ دارہ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو جنہاں جھولی اچھ اولاد نہیں ہیں میرے بھراء بزرگ جنہاں جھولی اچھ اولاد نہیں وہ جھولی پھیلاؤ انشاءاللہ باب الحوائی دی ذکر پہ کرنا ماتمی مالک عطا فرمائے سے تو میربانی یہ کرنی ہے بھر موضوع بڑا مشکل ہے میرا ساتھ دے منہ کم سے نہیں مگر پھر بھی ولی ابن ولی ہے تیری زندگی ہے بھائی ہاں تجھے حیدری کبلا موضوع مشکل ہے لیکن الحمدللہ تو آڈی موجودگی دا فیدہ لیں دیو ہمیں کسیدہ پڑھنے لگا کم سے نہیں مگر پھر بھی ولی ابن ولی ہے یہ گلشن زہرہ کی انمول کلی ہے اسگر کوئی حیثہ نہیں گود میں بولے میدان میں بولا ہے آخر یہ علی ہے نوکر علیہ سگر دے ہاتھ چاہ گے ہیدری مولا تو آڈی زندگی دراز فرما ہوئے پڑھئیے جی کسیدہ بہت ہی قیمتی لفظ نہیں میں جناب تک پہنچاونا جاندہ ایڈی اچھی سلوات پڑھو جنت واجب ہو جاوی کون ہے شہزادہ بابل ہوئے شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے ہاں بولنا ہے بھائی بولنا ہے سندگی دراز فرما ہے شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے شبیر کی قسمت کا بہت شکریہ بھائی بھائی شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے کورا کی طرح رب نے اسگر کو اتارا ہے نوکر بابل ہوائی دے ہاں چاہ کے بولو ہیدری بہت شکریہ جی بہت شکریہ دل لگ گیا نا بھائی دل لگ گیا نا بڑے کسی دن بڑے کسی دن جڑے میجے پڑھنے ایک بنیاد تے بڑھانے ہوں دینا سونا سونا لے تسان شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے قرآن کی طرح رب نے اسگر کو اتارا ہے کوڈی جی سندہ دا مرکز ہے کہ قدیمی ازادار ہو میری ستر ضائع نہ ہوئے ایڈی ویڈی ستر پڑھا موالیاں حلالیاں دے ہاں تھر جامن کون ہے بابل ہوائید آخری بندت میں سرچانا قرآن کی ہر آرد اسگر کی کہانی ہے اسٹو بڑھے فضائل میں کی لے کے ہمیں یار اگلی سطر قبلہ اتنی خوبصورت ہے انشاءاللہ توسی دعا کرو گئے کون ہے بابل ہوائید کون ہے آرد کے ہر آرد اچھے گھر کی کہانی ہے کون ہے آرد کے ہر آرد اچھے گھر کی کہانی ہے اسگر کی مدولتی اکبر کی جوانی ہے کی فیضا زمین ملندہ حیدری زندگی در آرد ہوئے زندگی در آرد ہوئے شہدادہ تنگھٹے رنگ لائے کون ہے آرد کے ہر آرد اچھے گھر کی کہانی ہے اچھے گھر کی مدولتی اکبر کی جوانی ہے یہ بہر سا گھامتی کا یہ بہر سا گھامتی کا پور نور کی نعرہ ہے اسلام تو اسگر کی انگلی کا سارا ہے تیری جوانی نصیب ہوئے بھائی مل کے غدیری نعرہ حیدری اسلام کو اسگر کی انگلی کا سہارا ہے مالک تو انہوں کی صدہ مہتائی نے فرمایا میری سوچ میری توقع تو سونا سنے اس شہدادہ تنگھٹے مالک تو انہوں وڈے رنگ لائے اٹھاڑے گھرانتے مالک کروڑا رہے مالک باب الحوائد مالک زندگی علمات میں دے گئے اللہ سلامت رکھ میں نے قرآن دی قسم توزیح ہے میں کران تو اٹھاڑی توہین بندی میں آپ ہی تھوہا کے درس لئینا میں اوپن نہیں کرنا چاہتا میں نے ہی تھوہا کے کچھے نہ کچھے لب دی جیلی پنجابے جا کے میں سنا ماتے بالان دے ٹکر میں اللہ تم سلامت رکھے زندگی در آدھوے ایک خصوصا جے اپنی امامہ بہنہ پردے داران دے ہی صدا ہے توزیح نہیں کرنا چاہتا آخری حلالی تنسار جانتے گل کے پیادا اس پھولے کی کچھ گل جانے ہیں اکبر میں محمد دے اس گھر میں تو پنجتن ہے اکبر میں محمد دے اس گھر میں تو پنجتن ہے خوش ہو کے یہ اس گھر سے خوش ہو کے یہ اجگر سے کارگ نے پکارا ہے دارین کی ماں پہ احسان تمہارا ہے بڑی مہربانی حضور بڑی مہربانی حضور حیدری کبلہ بہت شکریہ کبلہ بہت شکریہ دارین کی ماں پہ احسان تمہارا ہے پرشان میں ہی آ بھئی کبلہ آپ تشریف فرمائیں آپ شائر ہیں آپ میرے مہربان ہیں بڑے بھائی ہیں مالک آپ کی زندگی دراز فرمائیں کہیں شیر ضائع نہ ہو کیونکہ شائری کا لطف تا ہم آندہ ہے جو دو پہلے ہیں تو اگلا شیر وڈو وزنی شیر ہوئے شیر اچھ وزن ہوئے شیر بڑا قیمتی اور وزنی ہے لیکن میرا دل ہے کہ میں سنانا کھل کے کہ مومن پچھے رہا جائے میں نہ ہو نہیں سکتا کون ہے باب الحوائج آدم سے محمد تک ہے یہ دیگی کے سب دنگ ہیں حیران ہے پرشاند آدم سے محمد تک ہے یہ دیگی کے سب دنگ ہیں اسے گھر کے ہم لے کے سب سے ہی الگ رنگ ہیں ہے راہ شجاہ تبیر ہے راہ شجاہ تبیر یہ دا یہ نظارہ ہے نولا کے یزیدوں کو مستکانے سے مارا ہے میں صد کے جاماں میں صد کے جاماں بھائی ہے دری شکریہ بھائی نولاک جی تو اڈی کیا بات آپ جی ہیں نولاک یزیدوں کو مستکان سے مارا ہے صد جی وہ امام زمانہ تون صد سلامت رکھے اچھے قرآن چو مولا دی ازمت سنا بندے ساتھ تے فتوے لا دنے زاکراند باہ میں لنگر گھروش ناختی کار تے ڈھیند ہوئے آئی ڈی تے ڈھیند ہوئے آئی ڈی بھی خواب ہے تو ہوں ساڑا ہے زاکراند جی پہ فتوہ لیے تو چلو انہیں دی مرضی ہیں کیونکہ اصلا ولایت علی تکڑی کمپرومائز کیتا نے زندگی مولا تو وقف ہے سیکھے مولا دنات ساڑی جانا قربان ہے تو میرا دل ہے جی لیسا ہاں مشکل ترین کسیدہ مشکل ترین کسیدہ داد دی غرض نہیں داد میرے حصہ دی ہوگی دعا ہوگی تو میرا دل ہے کہ قرآن دے وچو اپنے آقا دی عظمت سنا ہوں ستر بڑی وزنی ہے پہلی تے پتا لگ جاستی لیکن کسیدہ پورا قبلہ میں مکمل کر سا ستر پہلی تے میں نے پتا چلنا ہے بھے کسیدہ پورا پڑنا ہے یہ ہکو شیر پڑنا ہے اچھا قرآن پاک نو زین اچھ بٹھا منہ قرآن ہے اللہ دی لارائب تبعیب کتاب تو میرا دل ہے قرآن دے وچو نبیین دے مشکل کو شادی عظمت سنا ہوں پڑھئے جی جنی بھی کتاب اندے بس فاند ساری ہے جنی بھی کتاب اندے بس فاند ساری ہے سوچی کیا دے بندہ گیا ستر دے گور بھلو جنی بھی کتاب اندے بس فاند ساری ہے بھلو بس فاند ساری ہے ہاتھی رکھو جنوے کتاب ادھے بس فاندھ سارے ہیں جنوے کتاب ادھے بس فاندھ سارے ہیں من لے ساری اللہ اے لیتے اتاریے وہ یہ ڈیوک کی غلط میں کائنے کی تھی زندہ بات جنوے کتاب ادھے بس فاندھ سارے ہیں من لے اے ساری اللہ اے لیتے جنوے کتاب ادھے بس فاندھ سارے ہیں من لے اے ساری اللہ اے لیتے اتاریے اللہ سلامت سید آدھا آگے تشریف لے لیکن ٹائم میں اپنا پورا پڑھ سارے ہیں جنوے کتاب ادھے بس فاندھ سارے ہیں من لے اے ساری بھائیت ہیں انہوں کی مسئلہ ہے انہوں کی اکھو انشانی آگے انہوں نے پڑھتا ہے من لے اے ساری اللہ اے لیتے اتاریے سرکار فرمایا آج رات میں محمد کرنی ہے ہجرت وصفاندھ ساریے اے لیتے اتاریے وصفاندھ ساریے اتاریے آج رات میں محمد کرنی ہے ہجرت کوئی دعا بھی کریں ستر سے بندے بول رہی نہیں من پتہ ہے لیکن اگلی ستر جئی آخری شیر انشاءاللہ ہر بندہ لیر کر سرکار فرمایا آج رات میں محمد کرنی ہے ہجرت میرا بستر خالی ہے کسی دسمندہ پروگرام ہے آج انہیں یا رسول اللہ ساڑے ہوں دے بلکہ بزرگ آدھیان بیکیوں نے یا رسول اللہ بندہ ضرور مرامنہ نے انہوں لپیٹ کے رکھ دے وہ علی بادشاہ ستے وصفادی ساریے علی تے اتاریے وقت کوئی انام بھی ہوئی یا کوئی نہاں بھائی جان تیرے لینی نا جنا چھوڑنا کمال ہے میری جن کے حدہ ہے اور نا کمال ہے اللہ نے خدای اینے حاصل تمہاری ہے جنہاں بھائی جان کوئی شوق نہیں ہے ستر سے داد دا ہون اگلی ستر پہ میں داد لینی نے کھوننی گی توڑی شرطے ہیں دل پہ چلتا ہے دھرکن دوچ محبت علی بادشاہ دی رکھتا ہے تُسے یہاں پہ جاج بان جان دے ہو آپ ہی فیصلے کر دیں دے ہو برسے ممبر بھائی جان میں آپ سنیں مومنین نے فیصلہ کر دیتا شرافت مرتضی شاہ جی نے اچھا پڑھ لیا خوبصورت پڑھا اور شرافت ساڑھے جھانگ دے ہوئے بولیئے شرافت اٹھے جاتے ہو وان وٹھیندہ گیا حالانکہ یہ بات اچھی نہیں ہے جتنا کیسے کا حصہ ہوتا ہے وہ سب ہی کو ملتا ہے ہون گالے ہیں بھئی ساڑنال جو گال ہوندی ہے بھئی وان وٹھیندہ گیا تُسے نہیں تیان دے ہو مجلہ سے کہ بھلا ماظرہ دنال آج میں ویکڑا اس شیئر سے توڑے مجھ میں جو گیڑا گیڑا وان وٹھیندہ ہے کاری اے قرآن نوتا کاری جنبی منیدہ ہے اسے اب طالب دا حاشق مہا کرے نا ہے اللہ دا قرآن جہدے پتران دا کاری ہے بول بھئیو 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 بھرہ حضری بھرہ ہمتے یدہ ہے یہ کہے چلی یہ کہے چلی ہے سنتے ہیں کدا اس محلے کی گلی ہے اے باب الجانب جان بچانی ہے تو بھاگو اس نے تم نہیں سمجھاتا محمد وہ اللہ 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 حالات توڑے سامنے ہیں دنیا دے دشمنی آل محمد دن بہ دن ود رہی ہے کچھ ساڑے اپنے مسئلے ہیں جہدی وجہ تو بات سے ظہور نہیں کر دے وہ جہتے ہیں ترہیسو تیرہ جو نہیں ہوئے ساڑی اپنی نائلی ہے کہ مولا تشریف نہیں لے آرہے تو رییت تے ہیں نا امام زمانہ دی ہو نا سارے تو ماتمی ماتم اچ ذاکر ممبر تے نمازی نماز اچ کبلہ ہر ویلے بات سے ظہور دی دعا منگ رہے ہیں الحمدللہ میری پیاسی نماز نہیں ہے جب میں بات سے ظہور دی دعا نہ منگی ہو ٹھیک تو من جکین ہے ہر مومن ازدار مولا تے ظہور دی دعا کر دے تو گزارش ہے کسے دی بھی بات شاہ مان لے انتے تشریف لے ہمیں ٹھیک ہے تو اسی ہیں ریت مولا دی سارے رل کے ساتھ ماریے اپنے بات شاہ او جی میں روٹین ہے ذاکرین دی میں انجھے باش پڑھ دخل ہوتا ٹھیک ہے ساتھ ماریے سارے اے شاہ زمان غور ہے اے شاہ زمان میں ڈبا ہر مچن تڑ دید کی آتر سائیان اے شاہ زمان موکر میرے مولاد حچو ہے بری تڑ دید کی آتر سائیان اے شاہ زمان موکر میرے مولاد حچو ہے بری موکر میرے مولاد حچو ہے تڑ دید کی آتر سائیان اے شاہ زمان تڑ دید کی آتر سائیان ساتھ بسم اللہ ساتھ بہڑے آہ سپل کا فرش بنایاں بلند کرو مل کے حیدری ساتھ بسم اللہ ساتھ بسم اللہ ساڑے ویڑے آہ ساپل کا فرش بنایاں تڑ دید کی آتر سائیان اچھا شاہر دا تخیل ہندہ میں تخیل ہت گیا میں مولاد قدمہ دے آتر لے مولاد اچھا مولادی امام حسین بادشاہ دی سواری منتظر ہے مولادی او سامنے شبیق کھل ہوتی ہے اے زینے ترکنی مولاد قدمہ دے آتر لے مولاد حالات بڑے خراب ہیں تو ساتھ شریف کیوں نہیں پہلے آنڈے سرکار پر فرمیندر قاضی پرشان نہ ہو میرے دشمنہ دوں اطلاع دے بیرے پہ گام چھڑا دے میرے دشمنہ دوں اطلاع دے بیرے پہ گام چھڑا دے جائی تل دور جفا دے اون خیر منہ اصا آمن لئی رہوار تزینہ پایاں ریت مولاد جی میں ریت مولاد جی میں جینے رہو بھائی ہاتھ جگر ہو حیدری جڑے علمال دے مرید ہو جڑے غازی دالہ ملانا چانا جمعنا سواب سمئی میں قدمہ تیت لے سرکار تو اڑا دشمن بڑا کمین ہے ہر ویلے شیعہ نل ظلم ماتمی مارے جا رہے نمازی مارے جا رہے زاکرین مارے جا رہے دشمن اتنا قریب آ چکے بھائی ساڑے شہید ممبر حسین قبلہ نوید عاشق بھی یہ سا وہ کتھو شہید ہوئے ہیں ایکتھو بندہ اٹھے تو سوچو دشمن ساڑے کتنے قریب آ چکے تو مولا کے گزارش کی تھی مولا ہر ویلے ساڑے نقصان ہو رہے ہیں ہر ویلے ازاداری دے دشمن بہت رہے ہیں مولا اسی توڑی ہیں دادی دے نوکر توڑے نوکر ہیں توڑی دادی دے دشمن توڑے ناغرال کے سا مارنا چاہ دی ہیں لیکن مولا اسی حالات پڑے دی ہیں جنا توڑا دشمن بڑا کمین ہیں اس بڑے ایٹ میں ہتھیار رکھیں مولا تُسی تشریف لے آسو ساڑے ہتھیار کیسے ہو سن مولا پہ فرمینر کازی بچہ پریشان نہ ہو مولا پہ فرمینر کازی بچہ پریشان نہ ہو مولا پہ فرمینر کازی بچہ پریشان نہ ہی کاسم اکبر دے جذبے ہی اب آسدیاں انگڑائیاں نے زندہ باد شاہ باش پانی کوئن آپ جین مالک توڑا ٹورایا کبول فرمائے پانجا ست میرے زیادہ تھی جائے تھا آدھا پہ یا ہویا حق باطل دیا ہویا حق باطل دیا آبوں جنگاں لگ گئے جت میدان بگادا کی تے قتل جمان جمان آنے اے شیوائے مڈے ہمیرے ہو بندہ جب کلا ہاتھا ہی تو سینے تھا نہیں آیا آرہ جی کے راجی کو واپ بہی بھائی 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 بڑا پہنچے ہو تیتے کتال جوان جوانا نے اے شیوائے موڑے جا پوچھنا اے کول علماء ماں توں علماء ماں توں اے کوئی کانون نہیں آدھا ہوئے قاتل چوتیاں سالاں دا مت دول ہوئے چھے آئے بھرکت پرسا بھرکت پرسا بھرکت پرسا بھرکت پرسا لبتا بیٹھا دیادا بیٹھا لوگوں میں غریب آن کیلہ ہوگتا دیتا اس غریب عزداروں حسین باد شاہدی غربت دہوکا صرف کربلا تک محدود نہیں اللہ دی پوری کہنا سنے آن ہر کہیں سنے آن مگر جو میں پینگے جو اسگر سنے آن اینج کہیں نہیں سنے پینگے جو زمین تے آیا مصومہ بھی راتے آن جھنی آدھی اسگر کیا بن گئی نیمانیاں نگاہیں بھی ایک بابا غریب نہیں پہ سڑیندہ سکینہ آجاتا ہی تمہیں جیندہ سکینہ بھیڑ ایک واری میرے بابنو خیمے بلو اما رباب جی مرون جی اممہ ایک واری بابنو بلو آلیہ جی رباب ایک واری حسین نو خیمے بلو میری سین حق کل ماری اما فیزا جی مرون جی اممہ اما حق واری حسین بیرانو خیمے بلو خیام دے در تے آئی حق کل ماری حسین کب زیزل افکار تو مرتھا چاکے اکبر دفاق بابا دے جی اما بی بی عدی حسین جی میں لجپا لکیتی ہے اینا من ما صدی ایج خیمے ایمی آج جی میں مدین ما بطول دو گئی دا اتھائی بہن پر کری دا ادب دا سر جھکا کے حسین خیمے اما فیزا کیوں صدائی بی بی عدی میں نے ایج بہن صدائی آلیہ اوکھے ویلے کی صدامنا دا مقصد بی بی عدی حسین ایج میں نے صدی ارباب صدائی رب آپ پوچھ سکنا اس مشکل دے ویلش کیوں بلائی حت من کیا دی مولا میری جورت نے آج نکی تھی پیاری دھی صدائی حسین پہنچے تا منظر کی آئے پیاسہ بھی آئے حت ہاتے چاہیے بیٹھی ہے خوش کلب چن کیا دی پہیے اسرہ راگ کا لوگ کا مرگیوں میں آ نہ تو پانی منگے آ نہ میں چاچا ٹو رہا نہ بابا غریب شڑایا سکینہ میری شکیت پہ کریں دیے نہیں بابا جیدے ویلے تھا تو ساں غرب بگتا ہوگا دیتا ہے نہ پینگیج آرام نہیں بکھریں امام نے پتر نوچھ آیا چاند قدم طرین جا دامن نوچھکی آئی امام مڑ کے ڈٹھے تھا رباب دامن تکڑی حسین گل کہنی کی تھی رباب دے پاسے وید کے رباب پیاری تا ولا دے ماں قدمت اپلا کیا لیے لکھس کا روحن میں تیری جوتی تو قربان کرنا مگر میں ماں ہاں نا میں جان دیاں اگر اس سے حالت نا لو اصغر نو لے گئے تو انہا کھڑے ماں تو چوری لے مولا میں نو دیو ایک کربلا دیو ماما دا حوصلہ بھی ٹھا کرو میں نو دیو توڑا سپای بنا کے دیو اندر لے آئیے خوبصورت جی وردی پوائیس نکی جی کلوار نکی جی ڈھال خوشک لف چنکی آدھی پی اصغر خیال کریں ماں بیگانی کف دیئے واہ بھئی واہ اصغر حسین دیا تھا تے وقت مولانی قدم چاہے چند قدم چاہے جا وقت دامن نو چھکی آئی امام مڑ کے ڈٹھا تھا وقت رباب دامن پکڑی امام فرمایا رباب میں جان داں جھولیاں لے پتر مامن بڑے پیارے ہوں دے میں اماماں میں تنو گھوڑا دینا باکر پترہ نال دینا اتنو فوجیں کراز کرےنا توں اصغر نو چالے پیکے ٹھوڑے شام جانے تے میرے یہاں بہنہ جانے نروار جانے تے میرے یہاں بہنہ جانے آدھی مولا اے میرا اصغر کو ترے اکبر تو چندانے مولا میری ہکیلت جاہے مولا میں اجتا ہے رج کے کھیر بھی نہیں پیوایا ایک کو گزارش کہنی ہے کرنی ہے وقت اصغر نو لے من جو تو سا چاہے لے اصغر نو انج مولا ایو ایلت جاہے اصغر نو انج نہ چاہو انج چالو میدان دے ویندیاں تے تو اڈیو سی کانڈ اصغر دا اسی چیرہ میدان دے ویندیاں تے اصغر میڈو ڈے درا سی میں لال دا چیرہ بھی دیرا ساں بس ازادارو ویند کرن امام پتر نو میدان لے اے ویک کیا دن حسین قرآن میلا گی دیاں دا منہ نہیں کوئی نہیں امام فرمائے اللہ انتیوں قرآن نہیں تا قرآن تو گھٹ بھی نہیں یہ قرآن دا آخری ورکے پیاسا ہے انو پانی دیو حسین پیاسا آپ انو لگیے نا بچے دا کر دیں آپ منگ سی تا دیسوں ورنہ کوئی نہ ویک کی فرمائے نلس کر پانی منگ دیں آج مابا امام مطالعہ حکم و انکار دے کون جائش نہیں بن دی لیکن میرا دل نہیں آدھا میں اکبر دے قاتلنا تو پانی منگا لیکن بابا جو حکم دیتا ہی نا تو باتا ہی زمین تے لٹا آج میں پانی انج منگ ساں جی میں دادی حق منگیا ازاداروں قوم عشقی آدھ پاسے ویک کے اسکر نے تسلق کھولے تیا کھا اللہ تش و مسلمانوں میں دادی زہرات حق چوہے گھوٹ پانی دے دیو جدہ اسکر پانی منگیا فوج اچھ بغاوت شروع ہوئی یہ فوج نے تلوانا زمین تے سٹھنیا اے عمر سادلانتی جلدی دنال حرمل دے کول آیا وے کیدہ جڑا کم اسکر پر کریں دینا جتی یو جنگ ہر بیس جلدی کر اسکر نتیر مار وسطہ داروں اے زلانتی ہو تیر چاہے جلد جنگ دو جانور مست استعمال کریں دے لانتی کو ڈی لائیے بند سنی بھائی تیر چلا مندہ ارادہ کیتا ہے تیر دھائی بھی ہے وقت چلا مندہ ارادہ کیتا ہے وقت تیر دھائی بھی ہے اے کتہ قریبہ کیا دا اے لانتی آئے دا وڈا تیر اندازیں تیر کیوں جھن دے جدہ اسگل کی تی ہے جدہ وڈا حرامی آئے روندو ہے زمین دے بیٹھا ہے آدھا ہے ذرا دیکھ کنات آخیری دو جیری بس دیئے ایک جا بھائی تیر تفرسو دے میں تیر کو ایک چھچے دینا ہاں وہ او جا حل دی کمین آدھا ہے اندی پھپی ہے جا بھائی ہے سادے آدی ادھر دامانی جا بھائی ہے دیکھ کنا واہ بھائی واہ ازاداروں اسلام کی تیر چھوڑا ہے بی بی رباب نے ڈٹھا ہے حق کل مار کیا دی اصغر جڑے انداز نال تیر پیان دائے تیر تینوں نے حسین لگسی اگر تیر حسین لگا میں ماں نہ برسا ازاداروں آندے تیر نگلہ دی تس علامہ نسی نباس رزوی مالک درجات بلند فرمان او فرمان دین اصغر دا گل حسین دا بازو ایٹا وزنی تیر آئی اگر حسین دا بازو نہ ہوئے آجی دے تیر بن جیا اصغر نال بن جیا او جدہ لائے گیا پیو دیا تلیا تو اکبار دا کام سنویر کدھی پتر دو ڈیدہ کدھی ریت گرم دو او کدھی خالی ہاتھیں او کار زخمی ہاتھیں خریان مجھے پاتھیں بان گھر بات دی تصویر او تیدا ویر سکینہ میں تو خاص لے آئے او ہرمیل دے بز او ہرمیل دے بز تائیدہ بھی بیر باب رو کیا کیا آجا بیلال اچ سے گئے آجا بیلال اچ سے گئے جھولا تیدا جھولا کیوں رسے گے آہمان تو آجا میواری جا سیرت برسا جا بیلال اچ سے گئے رو رو کیا کیا آ میرا ناظنین داڑھی گرم زمین آجا میں جھولی پاکے والا دی چھا بنا آجا آجا میں جھولی پاکے والا دی چھا بنا ماں رو رو کے تیری گالا کیا آس گئے مہارا موڑی سنگتے نمادی چھوڑی آجا جھولی جھولا لے دے سکھ ساندھی آنے ماما آجا